السلام علیکم و ایوری و ایوری و ایوری و و نتیم دیوی جائب و روزہ ہے اور اللہ اللہ تعالی تمام روزداروں کو صبر جہاں ان کی سارے روزے قبول کر آپ آج میں آپ کو دوسرا قلمہ کی فضیلت بتاؤں گی بسم اللہ اللہ علیکم جارکfehان دوسرا قلمہ شہدت شہدت مانے گواہی اشد وہ اللہ 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 وحدہ لا شریک لہو واشد انہا محمدن عبدہو ورسولو ترجمہ میں گوائی دیتی ہوں اللہ کی سوائے کوئی معمود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گوائی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے بندے اور رسول ہیں اسلام کا سب سے پہلے روکن کلم شہادت ہے جس کا مفہول یہ ہے کہ کفر اسلام کی طرف آنے والے اور دائرہ اسلام میں داخل آنے والے ان الفاظ میں عہد کرتا ہے کہ میں گوائی دیتی ہوں گلک سوائے کوئی معمود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گوائی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کے بندے اور رسول ہیں کلم شہادت کی دو اجزاء ہیں نمبر ایک توحید پوپر شد کی نفی نمبر دو رسالت تمام انبیاء پر امام توحید کا مطلب اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک کوئی شریک نہیں رسالت کا مطلب اس بات پر امام لانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں تمام انبیاء پر امام لانا کی طرح جنت میں جانے کا بھی ایک عمل یہ ہے کہ وفات کے وقت جو شخص کلم شہادت پرے گا گواہ ہی دے گا کہ اللہ سوائے کوئی ماموت نہیں وہ شخص جنت میں جائے گا بے شخص میری داتی کی اتنی ہے ان کے اپنی زبان کو اللہ کے کلام سے رکھو کچھ پتہ نہیں کہ کب موت واقع ہو جائے میں کلمہ کی فضیلت دو تین منت میں بیان نہیں کر سکتی دو سال بھی بیان کروں تو کمیں آج کے اچھی بات جو بھی ہم اچھی بات سیکھیں اس پر ہمیں عمل بھی کرنا چاہیے اگر میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بائی بائی